بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے صدق ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزک کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعاتین بیڑیوں میں جکر دیے جاتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 2495 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دوزک سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے اس لیے روزہ دار نہ فہش باتیں کرے اور نہ جہالت کی باتیں اور اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں یہ الفاظ دو مرتبہ کہہ دے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے روزہ دار کے موں کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پانکیزہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اور دوسری نیکیوں کا ثواب بھی اصل نیکی کے دس گناہ ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 1894